ویلکم ٹو عظیم اکیڈمی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہی ویڈیو جوش ملیہ آبادی کی مشہور نظم نگمہ سہر اس کا پسمندر تھوڑا سا ہم جان لیتے ہیں تاکہ نظم کو ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اس نظم میں صبح کا جو وقت ہے اس کی مندر کشی کی گئی ہے اس کی جو خصوصیات ہیں اس کی جو خصوصیت ہے اس کو بیان کیا کیا ہے کہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے وہ کتنا سہانا ہوتا ہے کتنا بہتر ہوتا ہے کتنا اچھا ہوتا ہے اس کی جو خصوصیت ہے اسی چیز کو اس نظم میں جوش ملیہ آبادی نے بیان کیا ہے تو جب ہم نظم کو پڑھیں گے تو بہت ہی ایزیلی آسانی سے سمجھتا جائے گا نظم کچھ اس طرح سے ہے نصیم ہوتی ہے محوے راحت سکوت ہوتا ہے جب جمن میں میں پیش کرتا ہوں اپنے آنسوں خنک ستاروں کی انجمن میں تو اس میں جو مشکل لفظ ہے اس کا معنی میں بتاتے چلوں تاکہ آپ کو نظم بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے نصیم کا معنی ہوتا ہے نرمہوا محوے راحت یعنی کسی کے خیال میں گم ہو جانا یا دل کو راحت پہنچنا اس کو کیا کہتے ہیں محوے راحت کہتے ہیں سکوت خاموشی چمن باغ میں پیش کرتا ہوں اپنے آنسوں خنک خنک کہتے ہیں سرد اور ٹھنڈ ہوا کو تو اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا نصیم ہوتی ہے محوے راحت سکوت ہوتا ہے جب چمن میں یہاں پہ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ جب صبح کی ہوا چلتی ہے جب صبح کی ہوا آتی ہے تو دل کو سکون ملتا ہے راحت پہنچتی ہے اور چمن میں ایک طرح کی خاموشی ہوتی ہے یعنی جو باغ ہے اس میں صبح کے وقت ایک طرح کی خاموشی ہوتی ہے اور اس خاموشی کی حالت میں انسان جب اس ہوا کو محسوس کرتا ہے نرم ہوا کو محسوس کرتا ہے جب انہیں نرم ہوا ملتی ہے تو اسے بہت ہی سکون اور راحت ملتی ہے میں پیش کرتا ہوں اپنے آنسوں خنک ستاروں کی انجمن میں یعنی جو میرے آنسوں ہیں اٹھ کو خنک ستاروں کی انجمن میں پیش کرتا ہوں یعنی جو تھن تھن ہوایے ہیں اس میں میں اپنے آنسوں کو پیش کرتا ہوں اس کی انجمن میں میں اپنے آنسوں کو پیش کرتا ہوں آگے دیکھتے ہیں میرے گلستان شائری میں لچکنیں لگتی ہیں نرم شاہیں نسیم رکاسہ گلستان خنوز چلتی نہیں چمن میں میرے گلستان شائری میں یعنی جو میری شائری ہے ان نرم ہواوں کی وجہ سے ان راحت دینے والے ہواوں کی وجہ سے جو شاخیں ہیں جو برانچز ہیں وہ لچکنے لگتی ہیں نسیم رکاسہ گلستان نسیم نرم ہوا کو کہتے ہیں رکاس کہتے ہیں ناشنے والے کو گلستان باغ یعنی ایسی ہوایں جو باغوں میں چلتی ہیں رخص کرتی ہیں وہ ابھی چمن میں نہیں ہیں مجھے سنگھاتی ہیں روح پرور ہوایں اس وقت بوئے خدرت یعنی جب اس ہوا کو ہم محسوس کرتے ہیں راحت دینے والی ہوا کو جب ہم محسوس کرتے ہیں تو بہت ہی راحت ملتی ہے کس کو روح ہو شمی میں گلشنیں ہنوز ہوتی ہیں بند غنچوں کی پیرہن میں سفید ہلکی سی چاندنی میں بلند ہوتے ہیں میرے نقمیں شمیم کا معنی ہوتا ہے خوشبو گلشن باغ یعنی جب باغوں میں ہوایں چلتی ہیں تو جو اس کی خوشبویں ہیں جو کلی ہیں جو پول ہیں جو ان چیزوں کی خوشبویں ہیں اس کو ہم احساس کرتے ہیں اس کو محسوس کرتے ہیں سفید ہلکی سی چاندنی میں بلند ہوتے ہیں میرے نقمیں سفید ہلکی سی چاندنی یہ کب رہتی ہے جب صبح ہونے لگتی ہے تو چاند ہلکا سا سفید دیکھتا ہے دیرے دیرے اس کے بعد دھوڑنے لگتا ہے سفید ہلکی سی چاندنی میں بلند ہوتے ہیں میرے نقمیں یعنی ایسے وقت میں جب چاندنی ہلکی سی سفید دیکھتی ہے اور اس وقت ہم ہوا کو محسوس کرتے ہیں نقیم ہوا کو پاتے ہیں بہترین ہوائیں ہمیں ملتی ہے تو اس کی وجہ سے جو میرے نغمے ہیں وہ بلند ہو جاتے ہیں چٹکنے والی تمام کلیاں خموش ہوتی ہیں جب چمن میں کس وقت چٹکنے والی تمام کلیاں یعنی جو تمام کلیاں ہیں جو کھول ہیں چمن میں اس وقت خموش ہوتی ہیں باغ میں خموش ہوتی ہیں آگے ہے میرا دماغ سہر پرستی ہمیشہ اس وقت جاگتا ہے فلک پہ جس وقت چاند ہوتا ہے ملگجے خوابے بے رہنگن یہاں پہ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ میرا دماغ سہر پرستی ہمیشہ اس وقت جاگتا ہے یعنی میرا دماغ یا میں ہمیشہ اس وقت جاگتا ہوں جب چاند پہ فلک ہوتا ہے جب چاند پہ فلک ہوتا ہے یعنی آسمان میں جب چاند ہوتا ہے ملگجے کہتے ہیں غبار آلود اور پیرہن کہتے ہیں لباس کو اوشاق کو پیرہن فلک پہ جس وقت چاند ہوتا ہے ملگجے خوابے پیرہن میں یعنی میں اس پر بیدار ہوتا ہوں اس پر جاگتا ہوں جب چاند فلک پہ ہوتا ہے اور غبر آلود یعنی چاند جب ہوتا ہے تو غبر آلود ہو جاتا ہے وہ چاند نظر نہیں آتا ہے یعنی میں اس وقت جاگتا ہوں جب چاند نظر نہیں آتا ہے چاند چھپ چگا ہوتا ہے خنوز نغموں کی خوابگاہوں کے گرد ہوتے ہیں سرخ پردے رباب دل کا میں چھہیتا ہوں حریم دوشدہ یہ سکھن میں خنوز کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک خوابگاہ آپ کو پتا ہے سرخ مطلب لال حریم کا مطلب ہوتا ہے قابل احترام دوشیزہ دوشیزہ لڑکی وغیرہ کو دوشیزہ کہتے ہیں سرخن بات کرنا ہے تو یہاں پہ شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں ہنوز نغموں کی خوابگاہوں کے گرد ہوتے ہیں سرخ پردے یعنی جو نغمیں ہیں اس کے ارد گرد سرخ پردے ہوتے ہیں اور جب میں اپنے دل کو چھیڑتا ہوں اور میں اس وقت اپنے دل کو چھیڑتا ہوں جب قابل عزت قابل احترام دوشیزہ سے بات کرتا ہوں ادھر ٹپکتے ہیں اشک سوزہ میری جھپکتی ہی بھی مزا سے ادھر دمکتی ہے کچھ کچھ اپشاں افک کے گیس ہوئے پرشکن میں اشک سوزہ کہتے ہیں جلنے والا جلا دینے والی چیز کو اور مزا کہتے ہیں پلک پلک کو مزا کہتے ہیں اپشاں بکھیرنا منتشر کرنا گیس ہوئے لمبے بال کو کہتے ہیں تو یہاں پہ شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں یعنی اشک سوزہ اشک کہتے ہیں آنسوں کو یعنی وہ آنسوں جو جلا دینے والی ہے وہ پلکوں سے کچھ وقت نکلتی ہے ادھر دمکتی ہے کچھ کچھ اپشاں اور جو اپشاں ہیں وہ بکھری ہوتی ہے اپک کے گیس ہوئے پرشکن میں یعنی جو لمبے لمبے بال ہیں آسمانوں کے اوپر آسمانوں میں اپک کے گیس ہوئے پرشکن میں یعنی جو ناہم اس کا کہنے کا مطلب ہے جو ناہموار اور نا موافق چیزوں میں وہ دمکتی رہتی ہیں فضاء میں ہوتی نہیں ہے لرزش خموش ہوتا ہے ندکت عالم ندکت عالم ندکت کا مطلب ہوتا بات کرنا فضاء میں ہوتی نہیں ہے لرزش یعنی جو فضاء ہے اس میں کسی طرح کی کوئی لرزش نہیں ہوتی ہے ساری دنیا خاموش ہوتا ہے خاموش ہوتا ہے لفظ عالم یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں سب خاموش ہوتا ہے صبح کا وقت جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بالکل صبح کا ٹائم سب کچھ خاموش ہوتا ہے کسی بھی طرح کشور شرابہ ہنگامہ نہیں کسی چیز کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں آگے ہے یقائق اس وقت جاگتی ہے زبان افطرت میرے دہن میں یہ اب تو دستور ہو گیا ہے کہ جوش کچھ رات بھیگتے ہی سلگنے لگتی ہے سوزے دن سے ایک آگ سی میرے دن بدنے یہاں پہ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس وقت جاتا ہوں یا اس وقت بیدار ہوتا ہوں جب خاموشی ہوتی ہے ایک طرح کی راحت ہوتی ہے ایک طرح کا سگون ہوتا ہے یہ اب تو دستور ہو گیا ہے کہ خاموش کچھ رات بھیگتے ہی یعنی اب ایسا دستور ہو گیا ہے کہ کچھ رات بھیگتے ہی سلگنے لگتی ہے سوزے دن سے ایک آگ سی میرے تن بدن میں یعنی جو میرا جسم ہے جو میرا تن ہے جو میرا بدن ہے اس میں آگ سلگنے لگتی ہے اس ہوا کو محسوس کرنے کے لیے تو یہ تھا گائز نگمہ سہر جوش ملیہ آبادی کی مشہور نظم گائز اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز چینل کو سسکرائب کر لیں اور دوستوں کو یہ ویڈیوز ضرور شیئر کریں تھینکیو ہیڈیوز ضرور شیئر کریں تھے ہیڈیوز ضرور شیئر کریں تھے ہیڈیوز ضرور شیئر کریں تھے